نمشکار گوراکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد جن پت میں جان بچانے کے لیے یتا یاد ویوستہ ٹھہر گیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی ٹریفک ڈاکٹر ایم پی سنگ نے بتایا کترنگ اور بریج کے پاس ساویتری ہاسپٹل ہے وہاں پر ایک چالیس ورشی پیشنٹ بھرتی تھے جن کو ایئر ایمبولنس سے مومبائی شفٹ ہونا تھا جس کی سوچنا پرابت ہوئی جن کے اچانک تبیت کافی گمبیر ہو جانے کے کارل ان کے ناک سے بلیڈنگ ہونے لگی ایس ایس پی کے نردیش پر یاتا یاد پولیس کی سہایتہ سے گرین کاریڈور اپلپت کرائے گیا جس کے پولیس عدیچک یاتا یاد دوارہ سویم گھٹتی رہا ہوتے ہوئے ایئرپورٹ تک قریب گیارہ کلومیٹر کی دوری ماتر نو منٹ کا سمیں لگا پیشنٹ کو ساویتری ہاسپٹل سے ایئرپورٹ ایمبولنس تک پہنچا دیا گیا جس میں یاتا یاد نریچک مروش کمار رائے آئی ٹی ایمیس کرمیوں دوارہ توریت کاروائی کی گئی جس کی بیمار ویقتی کے پریجنوں دوارہ کافی سرانہ کی گئی ابھی تک چہوالیس ماملوں میں گرین کاریڈور کی سویدھا اپلکت کرائی جا چکی ہے یہ سمجھ میں گھرپورٹ نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرافک ڈاکٹر ایم پی سنگھ نے کہا آج ساویتری ہاسپٹل جو ترنگ اور بیجے چوک والے راستے پر ہے بہاں ایک گمبیر گرٹی ایڈمیٹ تھے ان کے لیے ایئر ایمبولین سے مومبائی شفٹ کیا جانا ہے یہ سوچنا پر آتھا تھے سوچنا پر آئیٹ ای ایم ایس کے لیے اور ٹرافک پولیس کی ٹیم کے لیے اور تھانا چوگی پولیس جو بھی راستے میں پڑھتے ہیں سبھی کے لیے ایکٹیویٹ اور الائٹ کیا گیا اس پہ کار یہ قریب ڈیارہ کلومیٹر کی دوری بیوڑھاڑ بھالے ٹرافک کے محول میں جس سمیں پیک پر ہوتا ہے ٹرافک ان کے لیے بارہ کلومیٹر کے دوری یا قریب نو منٹ میں ہم لوگوں نے ایم بولینس کے لیے پہنچا دیا جہاں سے وہ ریئر لفٹوں کے مومبئی دور فردر ٹیپمنٹ کے لیے روان آئے بھاجپا کے راج سبا سانسٹ ڈاکٹر رادہ مہندہ سکروال بینک روڈ پر استیت آئیودیہ داس گلز انٹر کالیج کو گود لیں گے جس کے سمبند میں بھاجپا کے راج سبا سانسٹ ڈاکٹر رادہ مہندہ سکروال نے بتایا کہ ایڈی گلز انٹر کالیج میں تین ہزار سات سو بچیاں پڑتی ہیں جو کی غریب گھر کی ادھکانش لڑکیاں ہوتی ہے پچھلے دنوں وہاں پر گیا تھا اور وہاں سویدھاؤں کا جو آبھاؤ دیکھا اس آدھار پر پردھان منتری مدی کے پیرڈا سے نڑے لیا ہے کہ ایڈی گلز کنیا انٹر کالیج کو گود لوں گا اور وہاں وکاس کے سمبند میں جو بھی کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کروں گا اس لیے سانسٹ بننے کے بعد جو پانچ کروڑ کی ندھی ملتی ہے وہ پورا پانچ کروڑ ایڈی گلز کنیا انٹر کالیج کو دے دیا ہے وہاں پر دس سے ادھک کمرے بنوانے جا رہے ہیں اور بہت سے کمرے میں کرسی بینچ ڈسک نہیں ہے ان سبھی کمروں میں کرسی بینچ ڈیکس کی ویوستہ کرنے جا رہے ہیں ویوستہ ایک شچھا کے لیے دو بھون بنانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک کمپیوٹر بھون بنانے جا رہے ہیں وہاں پر شچھکوں کے بیٹھنے کی ویوستہ نہیں ہے وہاں پر ایک سٹاف روم ہے گارڈ روم بنوانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ سڑک بنوانے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں کی سڑک ہمیشہ برسات میں ڈو بھی رہتی ہے اور ویڈیالے کی باؤنڈری کو بنوانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ سی ایس آر فنڈ سے سی سی ٹی وی کیمرہ لگوائے جائے گا اس سمندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے وی رائے سبا سانسٹ ڈاکٹر رادہ مہنداز اگروال نے کہا گورکپور مہانگر میں ایک بہت پرانا سرکاری لڑکیوں کا ویڈیالہ ہے ایڈی گلز راج کی کنیاں جس میں سیتیس سو بچیاں پڑتی ہیں ادھیکانس بچیاں نمدھم ورگ اور گریب ورگ کی بچیاں دنوں میں سو بیدھیالے میں ایک پرانگر میں گیا تھا اور وہاں سویداؤں کا جو میں نے ابھاو دیکھا ہے اس آدھار پر اور مانی پردان منتری جی کی پریڑا پر میں نے یہ نرڑے لیا کہ میں اس ایڈی کنیا گلز انٹر کالیج کو گودھ لے لوں اور وہاں بکاس کے سندر میں جو بھی کمیاں ہیں ان ساری کمیوں کو میں دور کراؤ اس لیے سانسر بننے کے بعد جو پرطم ایک ورس کی پانچ کروڑ کی ندھی مکتی ہے ہم نے اپنی وہ ساری ندھی وہ سرکاری ایڈی کنیا گلز انٹر کالیج کو دے دیا ہے ہم لوگ وہاں کمروں کی بھی کمی ہے تس سیدھی کمرے بنوانے جا رہے ہیں بہت سے کمروں میں کورسی بینچ ڈیسک نہیں ہیں بچیاں نیچے پڑھتے ہیں بیٹھ کر کے ہم ان سارے کمروں میں کورسی بینچ ڈیسک کی دیوستہ کرنے جا رہے ہیں بیوہسائق سکچہ کے لیے ہم لوگ دو بیوہسائق بڑے بھون بڑے بنوانے جا رہے ہیں کمپیوٹر ککش کے لیے ہم لوگ کمپیوٹر سے سوشجت کمپیوٹر بھون بنوانے جا رہے ہیں میڈے میل سکچہ کی ایک بڑی بیوستہ ہے وہاں اس کی بیوستہ نہیں ہے اس لیے میڈی میل کی نرمان کی لیے کلک سے کمرے بنوانے جا رہے ہیں سکچکوں کے ٹھیک سے بیٹھنے کی بھی بیوستہ نہیں ہے سرکشہ کرنیوں کے بیٹھنے کی بھی بیوستہ نہیں ہے اس لیے ہم ایک سٹاف روم بڑا آدھونی اور گارڈ روم یہ سب بنوانے جا رہے ہیں وہاں سڑکوں کی بیوستہ نہیں ہے پانی میں دوبا رہتا ہے جہاں ضرورت ہے اتنے حصے میں ہم سی سی روڈ اور انٹر لاکنگ سڑکے بنوانے جا رہے ہیں بیدیالے کی باؤنڈری ٹوٹی ہوئی ہے اس باؤنڈری کا بھی ہم نرمارٹ کرانے جا رہے ہیں اس پانچ کروڑ کے علاوہ میری ایک چھا تھی کہ اس ویدیالے میں ہم آج کا جو آدھنیک سمارٹ کالیج کلاس پینل بورڈ ہوتا ہے ہم اس پینل بورڈ کو بھی لگوانے جا رہے ہیں ہماری ایک چھا تھی کہ اس ویدیالے کے ہر کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگوائے جائے اور آج کل کے جمانے میں انٹریکٹنگ وائز سسٹم آ گیا ہے پردانہ چار کے کمرے سے ہر کمرے میں انٹرہ رکھا جا سکتا ہے سانسر ندی کی پراویدانوں میں اس کا انومن نہیں ہوتا ہے لیکن ہم نے جلادیکاری اور کمیسمر سے باتچیت کر کے سی ایس آر فنڈ سے شکدہ اس کو دی جائے ہم اس کی بھی بغستہ کر رہے ہیں یہ ہمارا پہلے چرڑ کا پانچ کروڑ روپیہ ہم اس سے دے رہے ہیں آگے بھی چل کر کے اگر ودیالے کے وکاس کے لیے ضرورت ہوگا تو ہماری سانسر نے دیکھا اگلی چرڑ کا بھی پیسہ ہم اس ودیالے کے وکاس میں دے راج سبا سانسر ڈاکٹر رادہ محمدہ سگروال نے پردیش سرکار کے پورو منتری پنڈی تھریشنکر تیواری کے ندھن پر کہا کہ پنڈی تھریشنکر تیواری کے ندھن سے پورا پوروانچل دکھی ہے کیونکہ سورگی پنڈی تھریشنکر تیواری پوروانچل کے بڑے نیتا تھے انہوں نے چھے بار چناؤ جیتا اور اتر پردیش کی ویدھان سبا میں دس سال ان کے ساتھ کار کیا ہے وہ اپنے ونمر ویوہار کے لیے جانے جاتے تھے ان کے جانے سے راج نیتک چھیت کی ایک بڑی چھتی ہوئی ہے اور وہ نوجوانوں کے پریڑا شروط تھے ان کا جانا دکھت ہے اشور ان کے پریوار کو دکھ سہنے کی شکتی دے اس سمبن میں گورکپور نے اسے بات کرتے ہوئے بھاجپا کے راج سبا سانسٹ ڈاکٹر رادہا مہندہ سگروال نے کہا پورا پوروانچل دکھی ہے پوروانچل کے ایک بڑے نیتا تھے وہ چھے بار انہوں نے چناؤ جیتا ہے ایک اندری منتری رہے ہیں اور ہمارے اتر پردیش کی ویدھان سبا میں میں نے دس سال ان کے ساتھ کام کیا ہے اپنے بینمر ویوہار کے لیے ہی وہ جانے جاتے تھے ان کے جانے سے ایک رکتتہ جرور پیدا ہوگی پرکرتی کوئی رکتتہ نہیں رہنے دیتی ہے لیکن بہت سارے نوجوانوں کو انہوں نے ان کے لیے وہ پردہ کے سوٹ بھی تھے ان کا بیسوارس تھا ان کے اوپر دکھت ہے ان کی آتما کو اس ورسانتی دے اور پریوار کو دکھ سہنے کی شمطہ ہے جنپد نیائدھیش تیج پرتاب تیواری دلہ ویدھک سیوہ پرادی کرڑ کے تتوہ دھان میں 21 مئی کو آئیوجیت ہونے والے راشتری لوک عدالت کے پرچار واہن کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جس کے سمبند میں جنپد نیائدھیش تیج پرتاب تیواری نے بتایا کہ دیوانی میں 21 مئی رویوار کو راشتری لوک عدالت کا آئیوجین کیا جا رہا ہے جس میں شمنی واد موٹر درگھٹنا ویدودکر بینک وصولی ٹریفک چالان سہیت ان وادوں کا آپ سے سولہ سمجھوتے کے آدھار پر نستارڑ کیا جائے گا انہوں نے ناغریکوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ راشتری لوک عدالت میں اوپستیت ہو کر آدھیک سے آدھیک لاب اٹھائیں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے جنپد نیائدھیش تیج پرتاب تیواری نے کہا راشتری لوک عدالت کا آئیوجین کیا گیا ہے جو 21 تاریک کو ربیوار ہے اس دن آئیوجیت ہوا ہے چھوٹے چھوٹے سبھی ماملے جہاں بھی جس کے لنبت ہیں بچارہ دھیل ہیں وہ انہی ستھان پہ انہی پرادھیکاری سے اپنا پرارتنا پتر دے کر کے نستارڑ کرائے میں گورکپور کے جنتہ سے اپیل کروں گا کہ اپنے وہ ایسے ماملوں کو جن کو بات چیت سے سولہ سمجھوتے سے نستارڑ کرا سکتے ہیں وہ جرور کنا ہے لابانیت ہو اور اپنا سوینگ کا بھی لاب پہنچا ہے گورکنات مندر میں مورتی پرار پرتشتہ کے اوسر پر آئوجیت سات دیوستی شریمت بھاگوت کتھا گیان یک کے تیسرے دیوست کے اوسر پر کتھاویاز ڈاکٹر شام سندر پراشر نے بھاگوت میں وڑیت بھیشم گیتا کا اولے کرتے ہوئے بتایا کہ شر شہیہ پر لیٹے بھیشم جب پربہو شری کرشن کا درشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں جب تک میرے پرادہ ہیں تب تک آپ میرے سامنے رہیں اور میں آپ کی اسططی کرتا رہوں گا بھیشمہ بھاگوتوں میں ایک بھیشم پتامہ ہیں جنہوں نے بھاگوان کی سندر اسططی کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی بدھی کو ہمیشہ کے لیے آپ کو سوپ رہا ہوں اور یہی کہتے ہوئے پرم دھام چلے گئے انہوں نے بتایا کہ پریچھت کے جنم ہونے کے کچھ ہی ورش بعد ماتا کنتی اور سب ہی پانڈو بندھو پرم دھام کو چلے گئے بہت چھوٹی عمر میں ہی پریچھت جی نے اپنے راج کا دھائے تو سنبھالا اس کے بعد کلیوگ کا آگمن ہوتا ہے کتھا ویاس نے بتایا کہ دھرم کے چار چرڑ ہوتے ہیں ست دھرم دیا اور تپ ان میں سے ایک بھی نہ رہے تو دھرم لگڑا ہوتا ہے ایسا سوروب کلیوگ میں دھرم کا بتایا گیا ہے انہوں نے پریچھت کا پرسنگ سناتے ہوئے کہا کہ جو موت کے بھی سے مکتی چاہتا ہے وہ مرلی منہر سے ناتا جوڑ لے مرڈاسن پریچھت جو کو بھگوان شکدیو نے ابدیش کیا کہ مرتو جس کے بھے دوڑتی ہے اس پربو کے شرڑ میں جانے سے آپ کا کلیان ہوگا اور پھر انہوں نے پریچھت کو شریمت بھاگوات کی کتھا شرور کر آئی کتھا ویاس نے کہا کہ یہ چودہوں مہون بھگوان کا ویرات شریر ہے اور بھارت ورش بھگوان کا ہردہ ہے تثہ بھارت میں بہنے والی گنگا یمنا سرسطی ندیاں بھگوان کے ہردے کی نادیاں ہیں آنویشو کی سبھی ندیاں ان کے شریر کی ان نادیاں ہیں اس لیے گنگا ندی میں ہمیں سوچتا کا دھیان رکھنا چاہیے یدی گنگا کے بہاؤں میں گندگی یا بلاکیج ہوتا ہے تو بھگوان کو ہردے گھات جیسا کشت ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ بھگوان کے کرپا کے انگ کے ساتھ جڑے رہو تو تمہاری وردھی ہوتی رہے گی یدی ویکتی جیون میں ان کی کرپا نہیں رہے گی تو جیون شون ہو جاتا ہے چتہ ویاس نے کہا کہ سرسٹی کے آرم میں کمل سے برہمہ کی اتپتی ہوتی ہے اتپتی کے بعد برہمہ جی سوچتے ہیں کہ میں کون ہوں تو انہیں تا اور پا یہ دو شب سنائی دیتے ہیں اس سے ان کو تب کرنے کی پریڑا ملتی ہے انہوں نے تب کیا جس سے بھگوان ناران ان کو درشن دے کر چار شلوک میں اوبدیش کرتے ہوئے انہی چار شلوکوں کو چتو شلوکی بھاگوت کہا جاتا ہے کتھا ویاس نے سنسار کے کارل بھگوان کو بتاتے ہوئے کہا کہ بھگوان مکڑی کی طرح سنسار کے نمیت اور اپادان دونوں کارل ہوتے ہیں جیسے مکڑی اپنے جال کے پرتی نمیت اور اپادان دونوں کارل ہوتی ہے اسی پرکار سے بھگوان بھی سویم کے دوارہ سویم کی سیس انسار کی اتبتی کرتے ہیں کارل ہے مکڑی اپنی کارل کارل اپنی کارل 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 موسیقی 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 دوریوں دھناتی کیسے بھی صحیح بھائی کم بھی نہیں اپنوں کو فوق کر یہ سبتہ سمنا لکھا دیا ہے کس کے ساتھ بیٹھ گئے وہ سمنا ہوں ان سرمتیس کلدی میں میرچ بھائی کنگ بھائی کنگ بھائی کنگ پھائی کنگ کتامہ 28 سن کے پاس پانٹموں نے لے لے گی کہ دہتے ہیں جو حبیلی سر سیاہ بس بھی ہے پانٹموں نے پڑھان کیا کتاؤں آن بھی دینے بے کوئی دیکھا دوڑ کھڑی دوار بھائی کنگ کہ دام آن بھی اس کو موسکر ہے تو آپ آجے دوپیوں پڑے ہو امارے پاس آتا ہے فرمان سن نکھا کرنے کے لئے تو ہوتا ہے فردام آمیس آجام کے لئے پر خیلی پراتنا ہے کہ جب جب اس سہیر کو دیاکتر سمساک سے بیوارنا ہو جاؤں تب تک آپ بھی ایسی پڑے لینا ہو میں دوانوں کی سہیرہ پرسوں کر آپ کی پرتیچھا کر رہا کر رہا اب تھوڑی سی پرتیچھا آپ کو بھی کرنے ہوئے مہاں بھی آپ ایدھر کلیور میں ہوں بھی تابت ہمارے پرتیچھا جب تک اس کلیور کو تیار کرنے کے لینا ہو جاؤں سمساک سے اب تک آپ ایسی پڑے ہوکے پرتیچھا رہی تھی فرمان بڑھت کرتے ہیں فرمان بڑھت کرتے ہیں فرمان جانجے کہ فرمان بڑھت کرتے ہیں فرمان بڑھت کرتے ہیں لیکن دو مہینے بھی لیے اس طرح کر دیا وہ ہماری بھول میں جو چیلے تھے اب تکڑے تھے تو بابا نے مرد دیا سنو انہوں ایسے پاڑھٹا کے مرد پڑے دے جب تکڑے ہو موسیقی 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 ستری خرم، اگراب درم، سراغن درمی کے سمسطر مارک سمجھنا دیگا۔ اس سے دیوشت کے ساتھ ہے کہ سمسطر سوک سمجھنا دیگا۔ پیداما کے سبور کا پرادا مدنشا پرنسے کراگی چیز نہیں چکنا چاہتے گا۔ ہم نے بڑھنا کرتے ہوئے دیکھ پر صدیت آئے گا۔ دو جاتے ہم نے گошھ پا جوادید ہے۔ پیداما بیسمن کو لگا چکمان کے عرمی میں کون کے چھروں میں کھوسپ آدری چاہتے گا۔ پرمانو کو سیجا پر صدیتے ہیں مادمہ کھوسپ پوڑنے کنا جاتے ہیں۔ کس لیکے پیداما بیسمن کو لگا چکمان کیا دیگا۔ پیداما بیسمنے کھوسپ آدری کے لیے کھوسپ آدری آدھن نے سمجھنا پرنسے کھوسپ آدری سمجھنا۔ استراغن دیگا۔ مدر کے سامنے اسی تھی یکشالہ میں صبح آوہید دیوی دیوتاؤں کا پوشڈو شار پوزن ہوا برہما وشڑو مہش اندر سور ورڑ آدی ریگوید دوار یجوروید دوار ساموید دوار تثہ ارثاوید دوار کا پوزن ویدک برہماڈ پوزن ہوا اس کے اپران نیتریت کور پر واسطو دیوی ویاس کور پر چھترا پھال اشان کور پر پر پردھان ویدی ایوام دھوش تثہ اگنے کور پر اگنیوں کا پوزن ویدک منتروں کے بیچ ہوا تثہ آرتی کے ساتھ صبح کا پوزن کار سمپن ہوا سائکال میں چاروں دواروں ویدیوں کا پوزن سمپن ہوا تثہ ارڑی منتھن دوارہ اگنی پرکاٹ کر ہونکون میں اگنی پرجولد کر یگ میں آچار گھر دوارہ آہوتی ڈالی گئی آج سبھی مورتیوں کو ان ادھیواز کیا گیا یگچار پنڈیت رامانوچ ترپاٹھی ویدک نے سبھی مورتیوں کو ان سے ڈھک کر ویدک منتروں کے بیچ مورتیوں کا ان ادھیواز کر آئے گیا پرہتا سے اٹھارہ پوراڑوں کا پاٹ ایوام ویدک منتروں کا پوزن ویدوان آچار گھر دوارہ سمپن ہوا یگ میں یوگی کملنات مہاراج آج کے مکر یجمان شرورت جالان نے پوزن کیا یگچار شری رامانوچ ترپاٹھی و اشونی ترپاٹھی کے سانید میں نتیانان تیواری آشش پانڈے سو نو پانڈے پرویل میشرا عمر تیواری نمین میشرا نتیش پانڈے رودریش روپیش ناراڑ میشرا کے دوارہ لشمی ناراڑ یگ کے انترگت دو رڑکیوں کے گھرشڑ پرکاٹ ہوا تتھا حوان کیا گیا موسیقی 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 موسیقی